میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو بہتر سال کے بعد بھی سن سو سنتالیس سے لکھر اب تک جو مسئلہ کشمیر زندہ ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر ہے ایک وجہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے چکی ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اور تحریک آزاد یہ کشمیر زندہ ہے اور دوسرا پاکستان کا مضبوط موقع ہے پاکستان کا کشمیر کے سلسلے میں جو سن سو سنتالیس میں موقع تھا وہ آج بھی ہے اور اب خاص طور سے جو پانچ اغسط کے بعد پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ قومی اور بینالقوامی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے تحریک آزاد یہ کشمیر کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ یہ ہماری تاریخ میں ایک نیا موڑ ہے ایک طرف تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ دور ہے کیونکہ جو مخفوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے دوسری طرف ایک موقع یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے خاص طور سے جو بینالقوامی میڈیا ہے یا دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ اس مرتبہ کشمیریوں کی آواز سن رہی ہیں اور ہندوستان کا بیانیاں انہوں نے مسترد کیا ہے لہٰذا میں پر امید ہوں کہ ان موجودہ حالات میں جو ہم حکمت عملی بنائیں گے اور جو دو طرفہ مذاکرات کا ایک سراب تھا اس سے ہم ذرا دوری اختیار کریں گے اور بینالقوامی برادری کی طرف جائیں گے اقوامی متحدہ کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے ریاست پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ اور خاص طور سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ کامیاب ہوں گے ان کی یہ غربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گے کشمیر کے بارے میں نہ کس قسم کا کوئی سمجھوتا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کشمیر کے بارے میں فیصلہ صرف اہل جمعہ کشمیر کریں گے مسئلہ کشمیر کے تین فریق ہیں پاکستان ہندوستان اور اہل جمعہ کشمیر اہل جمعہ کشمیر قلیدی فریق ہیں ان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ سلسلے میں کئی قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہا گیا ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی جب افواؤں کو ہوا دی جاتی ہے تو اس سے ہندوستان خوش ہوتا ہے اور ہندوستان سے کشمیریوں کے مستقبل کے سارے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہو سکتا پچھلے بہتر سال میں پاکستان کے عوام نے اور جمعہ کشمیر کے لوگوں نے اس کی اجازت کسی قائد یا خیادت کو نہیں دی اور نہ وہ اب دینے کے لیے تیار ہیں سمجھ ہوتا تو دور کی بات ہے اس کے سلسلے میں آج کل جو ہے ہندوستان کے ساتھ تو بالکل باتچیت ہی بند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانیوں نے یہ اہد کیا ہے اور جمعہ کشمیر آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ اہد کیا ہے اور پاکستان سے باہر جو ہے دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری ہیں ان کا یہ مشترکہ اہد ہے کہ ہم اس جدوجہد کو تیز کریں گے اور کشمیریوں کو ایک مرکزی حیثیت دیں گے اس کی وجہ سے بلکہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کے امکانات روشن ہوں گے جمعہ کشمیر کے لوگ باہر سیت مجموعی ریاست پاکستان کے شکر گزار ہیں کیونکہ ریاست پاکستان نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور آزادی کشمیر کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں یعنی آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں نے مل کر آزادی کشمیر کے لیے تقریباً چھے جنگیں لڑی ہیں اور اس میں جو ہے ہمیں ہم نے سیاسی اور صفاتی محاس کے اوپر بھی مل کر کام کیا ہے جو پانچ اگست کے بعد جس طریقے سے ریاست پاکستان نے اہل جمعہ کشمیر کے ساتھ اظہار جکچتی کیا اس کے لیے ہم پوری پاکستانی قوم کے ممنون ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے جو حکومت نے کوششیں کی ہیں یا اس کے علاوہ جو دفتر خارجہ نے کوششیں کی ہیں جو صفاتی کوششیں انہوں نے جو ہے کھول کر کی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے کیے ہیں یا اقوائے متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے ساتھ جو کوششیں جاری ہیں یا سیکریٹر جنرل یا جنرل اسمبلی کے ساتھ اس کے لیے ہم ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن مجھے اپنا جواب مکمل کرنا دیجئے لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت انتہائی اقدامات کیے ہیں بہت آگے بڑھ کے اس نے قدم اٹھائے ہیں اس نے مخوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے بلکہ اس نے یہ ناپاک جرت بھی کی ہے کہ اس نے آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنی ریاست کا حصہ دکھایا اور اسے اپنی جغرافیہی حدود میں شامل کیا ہے نہ مخوضہ کشمیر اس کی جغرافیہ حدود میں شامل ہے نہ آزاد کشمیر اور پاکستان نہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب تک کوششیں ہوئی ہیں ان کوششوں کو مزید موثر بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی حکمت عملی کے اوپر نگاہ ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کشمیریوں کو ہندوستان کے ظلم و استبداد سے بلکہ بالخصوص میں کہوں گا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سوائم سیوکسنگ کے فستائی نظام سے یا یہ جو ان کے ظلم و استبداد کی چکی ہے اس سے کس طریقے سے آزاد کروا سکی دیکھیں اس میں کوئی تھوڑا بہت تھوڑی بہت غلط فہمی ہے کیونکہ جو پاکستان کے وزیراعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا اور آپ اشارہ کر رہے ہیں ہیومن رائیس کانسل کی طرف اور وہاں بھی پاکستان نے کوئی کسی قسم کی کوئی کراداد نہیں پیش کی تھی کراداد کسی وقت بھی پیش کی جا سکتی ہے وہاں ایک بیان جاری کروایا تھا جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کروایا تھا اور اس میں کہا تھا کہ پچاس سل زیادہ ملکوں نے اس کی حمایت کی اس کی توسیق کی اور اس میں اسلامی ممالک بھی شامل تھے تو یہ دو مختلف جگہیں تھی اور دو مختلف جگہوں پہ عمل ہوا اس سلسلے میں یہ کنفیوشن جو تھا یہ غلط فہمی تھی وہ یہ سواج رہے تھے کہ جو بیان کو لوگوں نے قرارداد سمجھا تو اس کے بارے میں جو ہے دفتر خارجہ کی طرف سے اور خود وزیر خارجہ کی طرف سے وضاحت آ چکی ہے میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ جو اسلامی تعاون تنظیم ہے جو ستہون رکنی تنظیم ہے اور امت مسلمہ کی نمائنگی قدی ہے اس نے نیو یورک سے مضبوط ترین اعلامیہ جاری کیا تھا اور ہم اسلامی تعاون تنظیم کے شکر اگزار ہیں ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلامی ممالک پاکستان کا اور اہل جمعہ کشمیر کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ بات غلط ہے انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا اور اس اعلامیہ میں انہوں نے ہندوستان کے پانچ اگست کے اقدامات کی شدید مضمت کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان سے مطالبہ کیا تھا کہ پشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت دیا جائے وہاں حقوق انسانی اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور جس قسم کی انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی جس قسم کا محاصرہ انہوں نے وہاں قائم کیا ہوا تھا اسے اٹھانے کیلئے انہوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سلامتی کاؤنسل اور دوسرے ادارے مل کر مسئلہ کشمیر کا ایک منصفانہ اور پائدار حل ٹھونڈے تو یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے ہندوستان کی کھل کر مضمت نہیں کی لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارا مقالمہ جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق میں یعنی صرف اسلامی تعاون تنظیم کے حصے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی وہ اپنی آواز بلد کر بھارت کا جو لائن آف کنٹرول کے پاس ہمیشہ سے بہت سخت شدید اور کسیف جمع رہا ہے ان کے افواج کا اور محلک ترین ہتھیار انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں محلک ترین ہتھیار جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اوپر نشانہ بانتے ہیں اور پاکستان کے اوپر اور بیشتر اصلہ جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے جو مخبوضہ کشمیر کی لوگ ہیں تو ہندوستان نے پانچ اگست کے بعد بلکہ فروری سے ہی فروری بیس سو نیس سے جارہانہ اخدامات کیے ہیں جارہانہ بیانات دیئے ہیں اور اس نے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پورے کے پورے علاقے کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دے اس سلسلے میں ان کے وزیر دفاع وزیر آسم اور کابینہ کے کئی ارکان جو ہے وہ بیانات دے چکے ہیں جنگی جنون ان کے سر پہ تاری ہے اور جنگ آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور یہ جنگ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوئی تو بہت جلد جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ پوری قوم پورا پاکستان اس کے لئے تیار ہو آزاد کشمیر کے لوگ تیار ہیں ہندوستان نے اگر ایسی غلطی کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی جوہری جنگ ہوئی تو وہ صرف ہندوستان اور پاکستان تک محدود نہیں رہے گی اس لئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ عالمی برادری آگے بڑھے ہندوستان کے اس جنگی جنون کو روکے ہندوستان کا جنگی جنون صرف جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف نہیں تھا یا مقوضہ کشمیر کی طرف اب تو انہوں نے ہندوستان میں بسنے والے بیس کروڑ مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور جس کے رد عمل میں پورے کا پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا ہے اور نرند موڈی کے فستائی اور انتہا پسندانہ اور متشددانہ پالیسی کی مخالفت کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک طاقت اٹھی ہے ایک منفی طاقت ایک وحشیانہ طاقت برے صغیر میں یہ صرف جو ہے پاکستان اور آزاد کشمیر اور مخوضہ کشمیر کے لئے خطرے کا باعث نہیں ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لئے خطرے کا باعث ہے تو صرف ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی بلکہ یہ بین اللہ خوائم برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں اور ہندوستان کی ان وحشی خوتوں کو اس طرح سے نمٹیں کہ وہ اس علاقے کے امن و استحقام کو مستقل بنیادوں پر تباہ